روایتی موسم سے خٹ کے تھوڑا اس سال ٹمپریچر کچھ پہلے ہی رائز ہو گیا ہے اس سے جو ہمارے جو فروٹ کراپس ہیں ان کے جو فلاورنگ ہیں وہ تھوڑا سا ارلی ہونے کے چانسز ہیں جس میں پہلے تو آپ کو پتہ یہاں بادام ہے پہلے یا اپریکار پلم پیچ پلم ہے ان کے فول کھلیں گے اس کے بعد اپل اور پیر ہے لیکن لگ رہا ہے کہ روایتی موسم سے ہٹ کے اس سال ہمیں جو اگدام اٹھانے پڑتے ہیں فلاورنگ سے پہلے وہ اس سے پہلے ہی ہمیں ایڈوانس میں ہی کرنے پڑیں گے جس میں سب سے زیادہ ہے ایچ ایم او سپری جو ہمارے اپل اور چارلز میں کرنا ہے شاید ابھی فارمرز کا روایتی موسم کے حساب سے جو ان کا سنکرونیزیشن تھا وہ دس دن کے بعد تھا لیکن لگ رہا ہے جیسے ہمیں کل سے لگ رہا ہے اب بالکل ٹائم آ گیا ہے کہ وہ تیاری کریں اپنے باغوں میں نکلیں ایچ ایم او کی سپری کرنے کے لیے سپری ڈیو ہو گئی ہے آنے والے دنوں میں میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر ایسے ہی جیسے موسم ڈرائی دکھا رہا ہے اگر فول کھلے اچھا ہے تو اس میں جب ڈرائی رہے گا موسم دوب رہے گی تو زیادہ اچھا فروٹ سیٹ ہونے کی چانسز ہے ہم پور امید ہیں لیکن ایک ہی چانس اگر اس میں ہے کہ اگر فول کھلنے کے بعد موسم خراب ہو گیا بارشیں ہوئی موسم خراب اس میں فروٹ سیٹ میں ایک سیٹ پیٹ لگ سکتا ہے فروٹ سیٹ کم ہو سکتا ہے سیٹ کم ہو سکتا ہے